تو آج جتنے اللہ کی نظر میں سب سے پہلے پتا ہے کیا چیز مطلوب ہے میرے غلام بن کے رہو یہ مانو کہ کوئی خدا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا تب ہی تو اللہ کو وہ گناہگار جو اللہ کے سامنے توبہ کرے وہ زیادہ پسند ہے اس نیک سے جو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا نہیں ہے جس نیک میں یہ ہو کہ میں بہت اچھا ہوں مجھے ضرورت ہی نہیں ہے معافی کی اور مجھے کوئی اللہ کے سامنے جھگنے کی میں تو بہت صحیح ہوں میں بالکل فٹ فارٹ صحیح چل رہا ہوں میں غریبوں کو کھانا بھی کھلاتا ہوں میں یہ بھی کرتا ہوں میں یہ بھی کرتا ہوں میں تو ٹیکس بھی وقت پہ ادا کرتا ہوں تو اللہ کی نظر میں ویلیو کس کی ہے جو توبہ کرتا ہو جو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہو تب ہی میں ایک بات کہتا ہوں میں کہاں بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ دعا سے بڑی عبادت اسلام میں کوئی نہیں ہے متکبر آدمی کے لیے سب سے مشکل کام گڑ گڑا کے دعا مانگنا ہے متکبر جس کے دل میں اللہ سے تک کبر ہو اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے شرم آتی اس کے لیے دنیا میں سب سے مشکل کام کیا ہے گڑ گڑا کے دعا مانگنا اس کو اس پہ موت آتی ہے وہ کہتا ہے یار پیسے لے لو میں اچھے کام کر لوں گا ٹھیک ہے وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے صدقے بھی کر دے گا اللہ کو خوش کرنے کے لیے مانگتے ہوئے اس کو موت آتی ہے کہ یار یہ کیا ہے کہ کچھ مل تو رہنی ہے شرم بھی آتی ہے بعض لوگوں کو دعا مانگتے ہوئے بعض لوگوں کو بھری محفل میں اللہ کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ جب تم مجھے ہی نہیں مانتے اپنے آپ کو میرا غلامی نہیں سمجھتے ما یفعل اللہ اللہ پھر کیا اللہ قل مَا يَعْبَءُ بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا دُعَاءُكُمْ سورہ فرقان کی آخری آیت کہ اگر تم اللہ کو نہیں پکارتے اپنے آپ کو اللہ کا فقیر محتاج نہیں سمجھتے تو اللہ کو تمہاری کیا ضرورت ہے پھر کیا پروے تمہاری کرتے رہوں اچھے کام کر رہے ہو دنیا کہے گی بہت اچھے بھئی ایوارڈ مل جائے گا اور لوگوں کی تعریفیں ہو جائیں گی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں اس لیے دعا جو ہے نا دعا انسان میں توازو سکھاتی ہے حج میں بھی کیا سکھایا جاتا ہے حج میں حج میں بھی یہ سکھایا جاتا ہے کہ اپنی انا اپنے گھر پہ رکھ کے آؤ سارے ایسے کام کروائے جاتے ہیں جو بظاہر اللوجیکل ہیں بھئی دیکھو لوجیک کا کام دنیا میں کوئی بھی مذہب دینا تو فوراں فطرت کو اپیل کرتا ہے آپ کسی غیر مسلم کو بتائیں ہمارے مذہب میں زکاة ہے غیر مسلم کہے گا یار بڑا خاندانی مذہب ہے کہے گا نا یار تم لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہو بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ بڑا اچھا مذہب ہے اسلام غریبوں کی مدد کا کہتا ہے ہے کہتے ہیں کی نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے مذہب میں پیرنٹس کی اتنی عظمت ہے کہ ان کے سامنے اوف کرنے کی بھی اجازت نہیں غیر مسلم کہے گا زندہ آباد یار بڑی خاندانی تعلیمات ہیں ہم تو اببہ کو بوڑا ہونے سے پہلے ہتیاطا اول ہاؤس میں ڈال کے آجاتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے مذہب میں شراب کیا ہے بولو حرام یار خاندانی مذہب ہے یار اچھا ہے گورے بھی مانتے ہیں وہ پینے کی چیز نہیں ہے بچتا ہو تو زیادہ اچھا ہے آپ گورے کو بتائیں ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ سچ بول کے تجارت کرو لعنت اللہ علی القاذبین قرآن کہتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کہے گا یار زبردست لیکن آپ گورے کو بتائیں ہندو کو بتائیں سکھ کو بتائیں ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ بقرعید والے دین کروڑوں جانوروں کا گلہ کاٹ دو کیا خیال ہے بھائی کہا گا یار یہ کیا ہو رہا ہے بھائی کیوں کاٹ دو یار ان بچاروں نے کیا بھی کاڑا ہے ہیں بھائی ان سے کہیں ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ پندرہ بیس لاکھ روپے خرش کر کے سعودی عرب جاؤ بیت اللہ کے گرسات چکر لگاؤ اول تو یہاں بھی وہ کہہ گا یار یہ پندرہ لاکھ کسی غریب کو دے دیتے کیا خیال ہے چلو چکر لگا لیے ٹھیک ہے بھائی ہر مذہب میں ایک عبادت ہوتی ہے تمہارے ہاں بھی ہوگی تواف کر لیے سمن میں آیا کہتا ہے نہیں اس پندرہ لاکھ میں جو خرچہ ہو رہا ہے اس میں ایک ہے شیطان کو جا کے کنکریاں مارنی ہیں کہہ گا کیوں مارنی ہیں وہاں تو شیطان نہیں ہے اور جتنی ہلکی ہلکی تم مار رہے ہوتے ہو اسے تو شیطان کو کچھ بھی نہیں ہوگا کیوں مار رہے ہو بھائی ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ حاجی پراغندہ بال میلا کچیلا اللہ کو پسند ہے خوشبو نہیں لگاؤ حج کے دوران ویسے لگائیں سنو ویسے بھی چھوڑ دیں پہلے ہی مسلمان بہت میلے ہو گئے ہیں تو یہ چیز مانے گا وہ ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ جب احرام اترے اترنے سے پہلے کروڑوں جانور مینہ میں حلال کر دو جن جانوروں نے آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑا اتنے کٹتے ہیں نا مینہ میں جانور اتنے اونٹ نہار ہوتے ہیں یہ منظر یوٹیوب پہ دیکھ لیں اتنے جانور ایرہ مسلم کہتا ہے یار زکاة بھی سمجھ میں آ رہی تھی روزہ بھی سمجھ میں آ رہا تھا فاسٹنگ سے بڑے میڈیکل فائدے ہوتے ہیں انسان کو میڈیکلی اور نماز بھی کسی حد تک سمجھ میں آ رہی تھی صاف سترہ ہو جاتا ہے وہ زوزو کر لیتا ہے آدمی ایک گیدرنگ ہو جاتی ہے آپس کے تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے جو اطلاعی تھی نا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے تو مسجد میں آ کے پتہ چلتا ہے واقعی بھاگی ہے یا نہیں بھاگ ایک دفعہ میرے پاس فون آیا کسی نے بتایا پرانا قصہ ہے کسی کو کیا پتہ کس کی بات کر رہا ہوں کہیں اسے فون آیا کہ میری بیوی بھاگ گئی ہے نا میں اس کو بیچارے کو دلاسہ دے رہا تھا سمجھا رہا تھا میں نے فون جیسی بن کے ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا کہہ رہے کیا ہوا کیا ہوا میں نے کہا یار وہ بندہ ہے اس کی بیوی گھر سے بھاگ گئی کہہ رہے کہاں بھاگی ہے ایک دم اس کے موزے نکلا کہاں بھاگی ہے وہ سارے جو بیٹھے ہوئے تھے ایک دم ہس پڑے سب اس کے بھی نا ایک دم آٹومیٹیکلی آٹو پہ تھا وہ ایک دم موزے نکل گیا کہاں بھاگی ہم ہسے ہم نے کہا تجھے کیا کر رہا ہے کہاں بھاگی پھر اس کو بھی شرمندگی کہ یار میرا سوال کیا تھا غلط تو ہم بتا رہے ہوتے ہیں بھئی کروڑوں جانور مینہ میں کیا ہو جاتے ہیں زبا غیر مسلم کہتا ہے یار اتنے سارے اچھے اچھے حکام ہیں یہ کھوپڑی میں آنے والی باتیں نہیں ہیں پندرہ بیس تب ہی تو دیکھو جو لبرل لوگ ہیں ان کو حج سمجھ میں نہیں آتا بہت ہی کوئی نیک ہوگا نا تو کہہ دے گا چلو ایک کرلو دوبارہ کیوں کر رہے ہو اتنے پیسے کسی بیوہ کو دے دو دینے چاہیے میں منع نہیں کر رہا اسے وہ مسئلہ کیا ہے دوبارہ حج کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے یہ ایک الگ ٹاپک ہے یہ غریب کو دے دیں یا نفلی حج کریں وہ ایک الگ ٹاپک ہے لیکن ان کو حج ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تو یہ عبادتیں اللہ ہم سے کیوں کراتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ تم کس کے غلام ہو اللہ کے اللہ کے ہاں سب سے بڑی نیکی ہے کہ تم خدا کے غلام ہو یہ مانو نہیں مانتے تو کچھ بھی نہیں ہے پھر غریبوں کو غریبوں کو تو وہ بھی کھلاتا ہے کیا نام ہے یار وہ اس کا جو بل گیٹس بھی کھلاتا ہے ہسپتال بناے ہوئے ہیں بہت سارے لیکن ڈشنری میں گاڈ بولو نہیں ہے ڈشنری میں خدا نہیں ہے آپ بل گیٹس سے جب کہیں کہ صبحو سو دفا لا الہ الا اللہ وحدہو لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا جموت وہو علا کل شئی انقدیر کتنا پیارا کلام ہے سو دفا یہ یہ تسبیح پڑھا کرو صبح آپ بل گیٹس سے کہیں سو دفا کیا کیا کرو یہ تسبیح پڑھو لا الہ الا اللہ اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے وحدہو اکیلا ہے لا شریک لہو اس کے ساتھ کوئی عبادت میں شریک نہیں ہے لہو الملک بادشاہی اسی کے لیے ولہو الحمد تعریف کے قابل گوگل نہیں ہے تعریف کے قابل بل گیٹس کو ہم سمجھا رہے ہیں نا تعریف کے قابل صرف کون ہے اللہ ہے یحیی و یمید زندگی بھی وہی دیتا ہے دوروین کے باپ نے کسی کو زندگی نہیں دی جو کروڑوں سال سے آٹومیٹیکلی زندگی خود وجود میں نہیں آئی ہے ایک ڈاکٹر پھینک رہا تھا کہ یہ ہمارا ہمارا جو دماغ ہے نا عربوں سال کے بعد ایوال ہو کے ایسا ہوا ہے آپ جتنی نیکیاں کر لو جب آپ اپنے دماغ جو اللہ نے آپ کو سب سے بڑی نعمت دی آپ کو یہ ایوال ہو کے ایسا بن گیا ہے یعنی پہلے گدے کا تھا آہستہ آہستہ ترقی کر کے انسان کا یہاں تک آگئے اور گدے سے پہلے کچھ اور ہوگا تو آپ نے جو خدا کے وجود کی سب سے بڑی دلیل تھی کہ اس نے کیسے کھوپڑی میں ایسی چیز فٹ کر دی آپ اس کھوپڑی کا غلط استعمال کر کے بنانے والے کا انکار کر رہے ہو لیکن آپ تری پیسٹو ٹائی پہنڈ کے صبح صبح نہا کے نکلتے ہیں اور انسانیت کی خدمت بھی کر رہے ہیں اور غریبوں کا فری علاج بھی کر رہے ہیں لوگ کہیں گے بہت اچھے ڈاکٹر صاحب ہیں اللہ کہے گا بلکل بھی اچھے نہیں بنانے والے کا منکر ہے کہتا میرا دماغ ایوال ہو کے یہاں تک پہنچا ہے تو جو سب سے بڑی دلیل ہے نا خدا کے وجود کی اسی کو انکار کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں کوئی کھلا رہا ہے مان نہیں رہے کہ ہمیں کوئی کھلا رہے ہیں اس سے بڑی کوئی ناشکری ہوتی ہے دیکھو ناشکری کا ایک درجہ یہ کسی نے آپ پر احسان کیا تو وقت پر آپ اس احسان کا بدلہ نہیں دے رہے یا اس احسان کے تقاضے پورے نہیں کر رہے اس پہ بھی اگلے کو غصہ آتا ہے لیکن وقت پر آپ بھولی گئے کہ اس نے احسان کیا ہے تو بھی انسان کو غصہ آتا ہے یار یہ تو احسان کرنے والے کو بھلا دیا تیسرا اس سے اوپر کا درجہ ہے انکار کرنے کے اس نے نہیں کیا یہ کہنا بھول گئے آپ کو پتہ نہیں کس نے کیا یہ کہ آپ کہنے اس نے نہیں کیا یہ آٹومیٹیکل ہی ہوا ہے پھر احسان کرنے والے کو جتنا غصہ آئے گا پھر اس کا غضب اگر اس میں غیرت ہوگی تو دیکھنے والا غضب ہوگا تو کافر بنانے والے کا کیا کرتا ہے انکار اور آج کل پڑے لکھے لوگوں میں یہ بیماری زیادہ آگئی ہے جتنا پڑھ رہے ہیں نا اتنا خدا سے دور ہو رہے ہیں اس لئے کہ ایجوکیشن جو ہے نا ایجوکیشن کچھ نعمتیں انسان کو جب ملتی ہیں تو وہ تکبر میں آ جاتا ہے اپنی عوقات کیا کر دیتا ہے بھول جاتا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی میں نے جاہلوں کو دیکھا ہے ایمان والے ہوتے ہیں اکثر پڑے لکھوں میں اکثر سو فیصد نہیں پڑے لکھوں میں جو نیک ہوتے ہیں پھر وہ نیک بھی بڑے خاندانی ہوتے ہیں اکثریت ہماری یونیورسٹیوں میں پڑے لکھے لوگ ملحد ہو رہے ہیں اسلام سے دور ہو رہے ہیں کیوں کبر تکبر کیار ایجوکیشن ہمیں تو پتا ہے یہ مولویوں کو کیا پتا یہ دینداروں کو کیا پتا ان نمازیوں کو کیا پتا ہمارے پاس تو ایجوکیشن ہے ان مولویوں سے تو پانی کا فارمولا پوچھ لے ان کو نہیں پتا ان سے پوچھو نمک کا کیا فارمولا ہے ان کو نہیں پتا تو پتا تو ہمیں یہ دماغ اور پھر جتنی ایڈوکیشن زیادہ ہوتی جا رہی ہے اتنا ہی تکبر بڑھتا جا رہا ہے بھائی تجھے نمک کے فورمولے کا پتہ ہے پانی کے فورمولے کا پتہ ہے اس کے خدا کے وجود یا عدمِ وجود سے کیا تعلق ہے اس سے خدا سے تعلقات پر کیا اثر پڑتا ہے اس کا اس سے کیا تعلق ہے کہ خدا کی مان کے نہیں چلنا ہم نے آپ جتنے بھی پڑے لکھے ہو باپ پھر بھی باپ رہے گا کہ نہیں رہے گا دیکھو دو قسم کی اولادیں ہم نے دیکھی ہیں اپنی زندگی میں ایک وہ ہیں جن کے اببہ سیدھے سادھے ہوتے ہیں دہاتی قسم کے گوار اببہ نے بڑا احسان کیا قرضے لے لے کے بچے کو پڑھایا اور بچہ بہت بڑا فنٹر بن گیا ایسے ہوتا ہے نا ایسے بچوں میں ہم نے دو قسم کے بچے دیکھے ہیں پڑھ لکھ گئے آداب سیکھ گئے اببہ بیچارہ ویسے ہی دہاتی ہے تو پڑھنے لکھنے کے بعد اس قسم کے بچوں کو اپنے اببہ پسند بولو نا نہیں آرہے کہتے ہیں پینڈو کی پینڈو ہی ہیں لیکن ایسے بھی ہم نے دیکھیں جو شورٹ ہے مارکیٹ میں باپ گوار ہے دہاتی ہے بچے نے پڑھا بھی اپنے خرچے پہ کما کما کے اببہ نے نہیں پڑھایا بہت آگے نکل گیا لیکن باپ کے سامنے کیا ہے جھکا رہتا ہے کیوں اس کے ذہن میں یہ ہے میں جتنا بھی پڑھ جاؤں میں باپ تو نہیں بن سکتا نا اپنے اببہ کا باپ تو نہیں بنوں گا باپ تو اللہ نے اسی کو بنایا نا مجھے اگر سڑک پہ پھیک آتا میں تو آج یہ نہیں بنتا اس نے مجھے گھر میں رکھا میری ماں کی کفالت کی چاہے میں نے خود کما کے کھایا ہو لیکن شلٹر کس نے دیا تھا مجھے اس باپ نے دیا تھا اب وہ اپنے اببہ سے پوچھتا ہے اببہ آپ کو پانی کا فارمولا آتا ہے اببہ کہتے ہیں پتہ نہیں بیٹا یہ فارمولے کیا ہوتے ہیں اببہ جاہل پینڈو میں نہیں مانتا ہے ایسے اببہ کو سائنس ہے سب کچھ ٹیکنالوجی ہے سب کچھ اببہ کیا کہہ رہے ہیں یہ تو مولوی ہوں گے نے فضول چیزیں بنائیں بھی ہیں اببہ اوف اببہ کے سامنے اوف بھی نہ کرو اببہ جاہل کا جاہل اببہ اس کو تو بنا پانی کا فارمولا پتا نہ اس ٹمک کی اس کو وہ آتی ہے اس پیلنگ آتی ہے کچھ بھی پھیکتے رہتے ہیں نا اور جو مولوی مجھے ترغیب دے رہا ہے کہ اس باپ کے سامنے اوف بھی نہیں کرنا اس مولوی نے تو اسکول کی ایک جماعت بھی نہیں پڑی اس کو سائنس کا پتہ ہی نہیں ہے یہ اقلمندی کی بات ہوگی یہ دلیل وہ مولوی جو بالکل جاہل ہے لیکن اس کو یہ پتہ ہے کہ بھئی باپ جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے آپ کتنے بڑے سائنٹس بن جائیں باپ کا حق کم نہیں ہوتا بلکہ پڑھنے لکھنے سے تو آپ کا شرور زیادہ ہوتا ہے آپ کو تو اور احساس ہونا چاہیے لیکن ہم نے دیکھا ہے پڑھ لکھ کے اپنے ماں باپ کو گمار سمجھتے ہیں عدب تمیز سے بات کرنا تعریف نہیں کرواتے لوگوں سے ملواتے نہیں ہیں کہ یار میں اپنے اببہ کا انٹروڈکشن کرواؤں اببہ دھوتی بنیان میں بیٹھے ہوں گے میری بیستی ہو جائے گی نہیں کروارے ہوتے یار اببہ سے ملاؤ ہی نہیں لیکن غیرت مند کیا کرتے ہیں بھائی جو بھی ہیں فخر سے ملار ہوتے ہیں یہ میرے کیا ہیں بالد صاحب ہیں تو یاد رکھو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس نالج جتنی بھی زیادہ آ جائے آپ اپنے محسن کا نہ تو انکار کر سکتے ہیں اور نہ اس نالج کی بیس پر جو احسان کرنے والی ذات ہے اس کا حق آپ سے معاف ہو جاتا ہے ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا اسی طرح یاد رکھو جیسے ماں باپ کے احسانات کبھی بھی آپ کے ایجوکیٹڈ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا خدا کے احسانات پر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے سائنس ترقی کرتے کرتے ساتھویں آسمان پہ پہنچ جائے خدا پھر بھی خدا رہے گا مخلوق پھر بھی مخلوق رہے گی اسلام پھر بھی اسلام رہے گا پیغمبر پھر بھی پیغمبر رہیں گے اور آپ کو خدا کا حق بتا رہا ہے اس کو نہ پانی کا فورولا پتا نہ وارٹر کی سپیلنگ آتی ہے کچھ بھی نہیں آتا لیکن اگر وہ آپ کو خدا کے حق کی بات کر رہا ہے تو جتنا بڑا جاہل ہو آپ کی نظر میں آپ کو اس کی بات ماننی پڑے گی کیونکہ وہ اپنی طرف دعوت نہیں دے رہا وہ کس کی طرف بلا رہے آپ کو وہ خدا کے بارے میں بتا رہے آپ کو وہ اگر کہہ رہے کہ خدا نے زنا کو حرام قرار دیا لا تقرب الزنا زنا کے قریب بھی مت جاؤ آپ ڈاکٹروں کی باتوں میں آتے ہو آپ یونائٹڈ نیشن کی بات کو مانتے ہو آپ بہرالاقوامی لاو کو فالو کرتے ہو اور وہ مولوی چیخ رہے کہ خدا زنا کو پسند نہیں کرتا آپ کہتے ہیں مولویوں کی باتیں جاہل ان کو کیا پتا تو بھائی آپ جب مرو گے تو آپ کا باپ تو بچارہ جاہل تھا خدا سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہے اسے تو پیدا کی ہے وہ نہیں چھوڑے گا آپ کو اور قرآن نے مضمون بیان کیا ہے قرآن کہتے ہیں کتنے پیغمبر پچھلی امتوں میں آئے امتوں نے ان پیغمبروں کی بات نہیں مانی کیوں فریحو بما عندہم من العلم ان قوموں کے پاس جو علم تھا اس پر وہ اترانے لگے تھے اب آپ بتاؤ ان قوموں کے پاس دین کا علم تھا یا دنیا کا دنیا کا دین کا علم تھوڑی تھا پیغمبر دین کا علم لے کر آئے ان قوموں کو نصیحت کی کہ شرک مت کرو زنا مت کرو لڑکوں سے بتھریلی مت کرو یہ مت کرو یہ مت کرو اس جس نے پیدا کیا ہے اس کو مانو اس سے توبہ استغفار کرو اس سے گناہوں کی معافی مانگو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ فریحو بما عندہم من العلم ان قوموں کو جو ہم نے نالج دی تھے نا علم دیا تھا اس علم پر وہ اترانے لگے اور اتنا اترائے کہ تکبر کی وجہ سے پیغمبروں کی بات کو مسترد کر دیا کہ بھئی ان کے پاس تو نالج نہیں ہے نالج کس کے پاس ہے نالج کیا دنیا کی نالج نہیں تھی پیغمبروں کے پاس آج یہ بہت بڑا اترام میں کہتا ہوں نالج ہونا اچھی بات ہے دین کی ہو یا دنیا کی ہم نالج کی اہمیت کا انکار نہیں کر رہے مگر وہ نالج جو آپ کو خدا سے دور کر رہی ہے اس کا مطلب نالج میں فالٹ نہیں ہے آپ کے اندر کوئی بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے اس کو دور کر کے نالج حاصل کرو کہ یہ نالج آپ کو خدا کے دیکھو قرآن بھی تو نالج کا تذکرہ کرتا ہے دنیا کی نالج بھی اور آخرت کی بھی لیکن قرآن جب دنیا کی نالج کا تذکرہ کرتا ہے اس نالج کو دے کر قرآن آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے ایک ڈاکٹر کو پتا ہے دودھ کیسے بنتا ہے اور اس میں کیا کیا اجزائیں اگر اس ڈاکٹر کی اقل صحیح کام کرے گی تو وہ اس دودھ کے بارے میں تحقیق کر کے خدا سے دور ہونے کے بجائے خدا کے قریب ہو گا کیا کیسی مشینری بنائی ہے اللہ نے کہ سوکھا چارہ جانور کو کھلاتے ہیں اور تھنوں سے چکنا اور گاڑا دودھ نکلتا ہے فل آف کیلشیم کیلشیم سے بھرا ہوا دودھ ایک ڈاکٹر اگر حقیقت میں اس میں کوئی فالٹ نہ ہو تکبر نہ ہو وہ جب تحقیق کرے گا کہ کیسے جانور کے پیٹ میں پانی سے بچہ بنتا ہے اور بچہ پیدا ہوتے ہی تھنوں کی طرف لپکتا ہے اگر اس کے دماغ میں فطور ہوگا وہ کہے گا کروڑوں عربوں سال نہ دماغ ایوالو ہوتے 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 ایسا دماغ بچے کا بن گیا کہ پیدا ہوتے ہی کہاں جا رہا ہے تھنوں کی طرف لہذا اور مزید ترقی کرو سائنس میں وہ خدا کو ڈیشنری سے کیا کرے گا نکھا لے گا ذرا سی کھوپڑی میں غیرت ہوگی نا تو جب وہ سائنس سائنس دان تحقیق کرے گا نا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی فورا جاتا کہا ہے تھنوں کی طرف وہ کہے گا سبحان من خلقہ حاظہ جس نے اس بچے کو بنایا اور جس نے پانی میں ایسے سوفر انسٹال کیے کہ ماں کے پیڑے میں جاتے ہی اس میں آنکھناک کان دل دماغ جگر اگنا شروع ہوتا ہے اور بچے کے دماغ میں ایسے سوفر پہلے سے انسٹال کر دیئے کہ پیدا ہوتا ہی کہاں لپکتا ہے وہ دودھ کی طرف تو وہ ذات اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اس کو تلاش کیا جائے کون ہے ایسا مہربان اگر اس ذات تک پہنچنا ممکن نہیں ہے اس کے کسی سفیر کو کسی نمائندے کو تلاش کیا جائے تو اگر آپ نالج چاہے وہ دین کی ہو یا دنیا کی نالج حاصل کرتے ہو تکبر کو سائیڈ پہ رکھے تو یہ نالج آپ کو اللہ کے قریب کر دے اور اگر آپ کے پاس نالج ہے چاہے دین کی ہو یا دنیا کی آپ میں کبر ہے تکبر ہے تو دین کی نالج بھی آپ کو اللہ سے دور کر دیتی ہے ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگ دینی علم رکھنے کے باوجود خدا سے دور ہے ان کے پاس یہ کہ ہمیں نالج ہے